اسلام علیکم میں امداد سنرو وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اعلان کر دیا ہے کہ ان کے پاس قومی اسمبلی میں اکثیریت نہیں رہی مگر حکومت نہیں چھوڑیں گے عمران خان کو مرکز میں فسا کر تحریک ادم اعتماد کے ذریعے اپوزیشن نے ایک اور راستے سے ان پر حملہ کر لیا ہے ان کے قلعے کو توڑنا شروع کر دیا ہے درادے ڈال چکے ہیں ان کے قلعے میں اور اس کے علاوہ سپریم کورڈ میں معاملہ آ گیا ہوئے تحریک ادم اعتماد کا عمران خان ایک طرف اتحادیوں کو تڑیاں لگا رہے ہیں دھنکیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف ترلیمنٹیں کر رہے ہیں وارننگ دے رہے ہیں اور جہانگی ترین گروپ کے سامنے تو عمران خان صاحب نے ہاتھ جوڑ لیئے اور عمران خان کو اب کہہ دیا گیا ہے کہ اب اگر سندھ ہاؤس جیسا معاملہ ہوا تو پھر اس پر ہوگی کاروائی عمران خان صاحب کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے اور سب سے اہم معاملہ ہے نور عالم خان صاحب کا اسی سے جڑا تحریک ادم اعتماد سے جڑا تو نور عالم خان جو پی ٹی آئی کے باغی رکن ہیں بڑے عرصے سے بغاوت کرتے رہے ہیں اور پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں گئے تھے اور آغاز سے ہی پہلے سال ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب سے ایک کمپنی نہیں چلنی نور عالم خان صاحب نے اسی طرح کہہ دیا تھا کہ جس طرح آپ چلا رہے ہیں جس طرح یہ کمپنی نہیں چلے گی کل نور عالم خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی کہیں سے غیر ملکی نمبروں سے کہ تمہارا حشر جو ہے وہ بینظیر بھٹو شہید اور بشیر بلور جیسا کیا جائے گا تمہارے بچے ہیں انہوں نے اس کے متعلق پر ایف آئیے سے رابطہ کیا آج کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں اور کچھ وزراء نے بھی وہ ویڈیو شیئر کی ہیں وارس ایپ گروپ میں میرے تک بھی پہنچی ہیں تو اس ویڈیوز میں یہ ہے کہ نور عالم خان صاحب ایک ہوتل میں ہوتل کی لابی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ایک شخص ان کو دھمکا رہے ہیں کہ جی تم پشاور آو نا پھر تمہیں دیکھ لیں گے ہم اپنے ہلکے میں آو تو وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے کیا کیا ہے ماسک اتارو نا ماسک چھپا لگا کر کیوں بیٹھے ہو حالانکہ وہ ہوتل کی جو ایس او پیز کے تحت وہاں ماسک لگانا اور لگا کر بیٹھنا کوئی ایشو نہیں ہے بہرحال دو ویڈیوز ہیں دو الگ الگ شخص ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جو ایک شخص ہیں وہ کینیڈا کے اورسیز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور اس کے بعد پھر نور عالم جو ہیں وہ اپنے دوستوں مصطفہ نواز کھو کر اور دوسروں کے ساتھ وہ جا کر بیٹھ گئے ہیں میرا خیال ہے کوسار کا وہ لگ رہا ہے جو انہوں نے پھر ویڈیو بھی شیئر کی ہے کہ چل کر رہا ہوں انجوائے کر رہا ہوں اب نور عالم بزاعتے ہیں خود تگڑے آدمی ہیں پاکستان کی جو پارلیمنٹ کے سب سے امیر سارین آدمی ہیں اور پیپلز پارٹی میں ماضی میں بھی رہ چکے ہیں تو نور عالم میرا خیال ہے چھوٹی بڑی دھمکیوں سے اچھا دوسری بات پھنڈے مزاج کے آدمی ہیں جب ان کو لوگ دھمکا رہے تھے تو کہہ رہے تھے یار اس کے کہہ رہے تھے میں نے کیا کیا ہے ایسا تو بہرحال یہ ہے کہ معاملہ دھمکیوں پر آ گیا ہوا ہے لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب پر ایک اور حملہ اپوزیشن نے پلان کر لیا ہوا ہے پلان کیا کر لیا ہوا ہے دھرانے ڈال دی ہوئی ہیں یہ خبر میں نے آپ کو پچھلے ہفتے سے بھی پہلے دے دی تھی کہ اب اپوزیشن کے اگلے ٹارگٹ کیا کیا ہوں گے اور سب سے مشکل ٹارگٹ جو تھا اس پر کام کرنا عاصف زرداری صاحب نے شروع کر دیا ہوا تھا اب اس کو بھی انہوں نے اپوزیشن کو بتا دیا ہے کہ جی اس میں کیا ہوا ہے وہ آج جو شہباز شریف صاحب کے ہاں زہرانہ ہوا ہے اس میں اس معاملے پر بھی ڈسکس ہوا ہے لیکن پہلے میرا خیال ہے میں آغاز نورالم صاحب کے بعد آغاز کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی بیٹھی تھی آج اور بنی گالا میں اب یہی چل رہا ہے اب وہ تئیس مارچ تئیس مارچ حکومت دعائی دیتی رہی تئیس مارچ کے حوالے صرف ایک کام سامنے آیا ہے اور وہ بھی نکل اور نکل بھی کہ جو زلفقار علی بوٹو شہید نے انیس سو چوہتر میں او ایسی کانفرنس بلائی تھی لاہور میں تو اس کے لیے ایک ترانہ جاری کیا گیا تھا جبیل الدین علی کی شاعری تھی ہم مصطفی 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 ہیں بہت ایک روح کو گرما دینے والا ترانہ تھا وہ تو وہ اس کی آج دوبارہ اس کا اجراہ کیا گیا ہے وہ عمران خان صاحب پر الزام لگتا ہے نا کہ وہ افتتاہ کی ہوئے منصوبوں کا افتتاہ کرتے ہیں تو وہ ترانہ وہی انہوں نے جاری کیا ہے تھوڑا سا وہ فنکار بدلا ہے اور تھوڑی سی میوزک میں ہلکہ بھلکہ چینج کیا ہے تو اچھی چیز ہے ملتب ایک تاریخ ہے ہماری اور وہ پاکستان کے سنہری جو واقعات میں سے اب بڑے واقعات تاریخی واقعات میں سے وہ ایک واقعہ تھا پاکستان کے سنہری کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا تو بہرحال وہ عمران خان صاحب کی حکومتیں اب تک وائسی کے حوالے سے جو چیز کچھ پچھلے جب سے تاریخ اطمات جمع ہوئی ہے تب سے ایک ہی ہے کام کیا ہے باقی روزانہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے روزانہ اٹانی جنرل صاحب کو عمران خان صاحب بلا لیتے ہیں تو اس طرح کی کام چل رہے ہیں اور سیاسی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا ہے اس کے بعد فواچد صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے پھر پریس کانفرنس سے پہلے انہوں نے کہ ان کی کوئی لڑائی ہو گئی مونسلائی صاحب کے ساتھ ٹویٹر پر اور انہوں نے کہا کہ مسلم ڈیق قائد عظم والے ہمارے وجہ سے جیتے تھے مونسلائی صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ریزلٹس پر آپ جا کر دیکھ لیں سیٹ ایجسمنٹ ضرور تھی لیکن ہمارے ایم این ایز نے آپ کے ایم پی ایز سے زیادہ ووٹ لیے یعنی جو آپ نیچے جو ونگز تھی دو ایم پی اے ہوتے ہیں ایک ایم این اے کے نیچے تو وہ جو ہم نے ووٹ لیے ہیں وہ آپ کے دونوں ایم پی اے سے زیادہ تھے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف آپ کی مرونے منت تھے ہاں یہ ضرور تھا کہ سیٹ ایجسمنٹ سے دونوں کو فائدہ ہوا تو اس طرح کی لڑائیاں چل رہی ہیں سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد فواد چودری صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے انہوں نے نجیب حارون صاحب کے متعلق بھی کہا ہے کہ جی وہ اس کی اوقات کیا ہے یا پھر اپوزیشن اپنا اتحادیوں کے لیے کہا کہ جی اتحادیوں کے پاس ایک ہفتے کا ہے اس کے بعد اتحادیوں کے متعلق ہم فیصلہ کر لیں گے اب ایک ہفتے کا وقت کیا بزاتے خود پی ٹی آئی کے پاس ہے آئینی طرح حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اجلاس ہونا ہے آج ہم انیس میں بات کر رہے ہیں تو ایک ہفتے کا وقت تو میرا خیال ان کے پاس بھی نہیں ہوگا تحریک ادم اعتماد کے لیے تو کس سے اجلاس اگر ہوتا ہے تو پھر ایک ہفتے سے پہلے پہلے تحریک ادم اعتماد پر بحث شروع ہو جائے گی اور پھر اپنے ارکان کو انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کروا دی چودہ ارکان کو شوکاز نوٹس جاری کی سیاسی کمیٹی سے پہلے اور سیاسی کمیٹی میں مشاورت کے بعد اب جو بھی لوگ عمران خان صاحب کو ایسے مشورے دے رہے ہیں بنیادی طور پر وہ عمران خان صاحب کی جڑے کھوکلی کر رہے ہیں ابھی ارکان جو ہیں وہ کچھ سامنے آئے تھے اور ان ارکان نے آ کر کہا ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں ہم تحریک ادم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے یہ تھا ان ارکان کا ابھی ان ارکان نے آکے قومی اسمبلی میں ووٹ کرنا ہے بھی کیا نہیں ہے ان کو ایڈوانس میں نوٹس بھیج دیا گیا ہے کہ آپ اپوزیشن کو جو یہ نوٹس ہے آپ اپوزیشن کے تحریک ادم اعتماد کا ساتھ دے رہے ہیں جواب دے اس کا اب اگر آپ قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن دیکھ لیں تو قومی اسمبلی کا ایوان ہے تین سو بطالیس کا تین سو بطالیس کے ایوان میں ایک سو بہتر بنتی ہے سادہ اکسی ریت عمران خان صاحب کے پاس ایک سو اٹھتر ارکان ایک سو اٹھتر ارکان سے وزیر اعظم ہیں اگر آپ نے اپنے چودہ ارکان کو کہہ دیا ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہو تو یہ اعلان ہے عمران خان صاحب کی سرکار کی طرف سے کہ ہمارے پاس مجورٹی نہیں ہے چودہ نکال لیں تو ایک سو چونسٹھ بنتے ہیں چودہ اپوزیشن کے پاس چلے گئے تو اپوزیشن کی مجورٹی ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت اقلیت میں چلی جاتی ہے ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کیوں روزانہ اپنی وہ جو قومی اسمبلی میں اقلیت میں تبدیل کرنے کے مختلف طریقوں سے اعلانات کر رہے ہوتے سمجھ نہیں آ رہی پہلے انہوں نے کیا تھا آپ کو یاد ہوگا سینٹ میں جو انتخابات ہوئے تھے میں کئی بار اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ سینٹ کے انتخابات میں الیکشن کمیشن میں جا کر کہہ دیا تھا کہ ہمارے سولہ ارکان انہوں نے خریدے بکے ہیں اب بھی وہ ہی کہہ رہے ہیں ہمارے ارکان بکے ہیں اپوزیشن کا دعویٰ ہے ہمارے پاس تیس سے زیادہ ارکان ہیں پی ٹی آئی کے جو ہمارے ساتھ ہیں چوبیس راجہ ریاض کہہ رہے ہیں رمیش کمار نے تیس کہے میرے پاس انفرمیشن ہے کہ تیس اپوزیشن کے پاس ایک ہیں اور پندرہ اپوزیشن کے وہ ایمینے سے جن کو ہولڈ پر رکھا گیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اونچنی چھو گئی کوئی دردر ہو گئے تو پھر آپ کو ہم بتائیں گے پھر آپ اکارڈنگلی آخری وقت پہ لہنس آر پہ پھر آپ نے آ کر وہ کھیلنا ہے عمران خان صاحب کی زبانی پھر آپ نے آ کر گراؤنڈ میں کھڑے ہونا ہے فیلڈنگ کرنی ہے اور آپ نے یا بولنگ کرنی ہے تو عمران خان صاحب کی حکومت نے چودہ ایمینے ایس کو جو شوکاز نوڈیس جاری کیے وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کی حکومت کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس مجورٹی نہیں رہی آج سپریم کورٹ میں بھی معاملہ تھا وہ جو عمران خان پر دوسرا عملہ ہے وہ میں اس پر بعد میں آتا ہوں وہ بڑا عملہ ہے وہ شدید عملہ ہے اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جب میں نے وہ خبر دوستوں میں بیٹھ کے ڈسکس کی تھی تو میرے دوستیں خبر پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اتنا بڑا عملہ بھی اپوزیشن کر سکتی ہے جہاں کوئی اپوزیشن کا جمو نہیں جمو ہونی تھی ابھی اپوزیشن نے جمو کرنی تھی ابھی بلاو البھٹو کا لانگ باچ راستے میں تھا سپریم کورٹ پاکستان میں جو اپنا سپریم کورٹ بار ایسوسییشن ایک مدا لے کر گئی تھی پیٹیشن لے کر گئی تھی آئینی پیٹیشن کہ تحریک ادم اعتماد والے دن حکومت تصادم کی طرف جا رہی ہے حکومت نے لوگوں کو اسلام آباد میں بلا لیا ہے اپوزیشن نے لوگوں کو تصادم حکم جاری کرے سب کو کہ کوئی تصادم کی طرف نہ جائے اس کی تصیل سماعت اس میں پھر سندہ اوسوالہ حملہ بھی زیر بحث آیا سندہ اوسوالہ حملے پر وہ کیونکہ چیف جسٹس کے گھر کے بلکل سامنے تھا وہاں پر وہ ظاہر ہے جب چیزیں اپنا ڈسکس ہو رہی تھی تو اس پر بھی سپریم کورٹ نے نوٹس لیا لیکن اس میں جو چیز آئی جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ تو ایک آئینی اور سیاسی معاملہ ہے ہم نے تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ یقینی بنایا جائے کہ اس کو آئین کے تحت دیکھا جائے تحریک ادھم اعتماد کو تحریک ادھم اعتماد پر آئین کیا کہتا ہے اور سپیکر کیا کہتا ہے دو الگ الگ معاملہ السپیکر کہتا ہے جی میری تو مرضی ہے میںعجلات بلاوں نا بلاوں میںعجلات بلا کر مرطوی کر دوں میری مرضی آئین یہ نہیں کہتا آئین تو کچھ اور کہتا ہے تو چیف جسد صاحب پاکستان نے جو کہا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جو آئین کہہ رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے یہ چیف جسد صاحب پاکستان کے ریمارکس بھی ہیں اور یہ ریمارکس کی حصیت حکم والی ہے جس پر پھر اٹرنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی بلکل ہم ایسا ہی کریں گے جو آئین کے مطابق ہوگا ہم وہی کریں گے اور تصادم کی کسی قسم کو کوئی صورت نہ بنای جائے کہ تصادم ہو اور دوسرا انہوں نے کہا چیف جسد صاحب نے اٹرنی جنرل صاحب کو کہ جی آپ ریفرنس لانا چاہ رہے تھے صدارتی تو وہ ابھی لے آئے تاکہ پیر کو ہم اس درخواہ جو پیٹیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ہم سننے اور نپٹا دیں ریفرنس کیا ہے 63A کی تشریح کہ کیا منحرف ارکان ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی سپریم کورٹ سے حکمت یہ تشریح مانگنا چاہ رہی تھی کہ جی آپ تشریح کریں 63A کی کہ کیا وہ ارکان جو ابھی سوچ رہے ہیں جنہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ابھی ہاتھ ملایا ہے ابھی ووٹ نہیں کیا تو کیا ان کو ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے ناہل کیا جا سکتا ہے یا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وہ جی عمران خان صاحب کی حکومت مختلف جگار لگانا چاہ رہی تھی تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جیسد صاحب نے کہا کہ آپ وہ بھی لے ہیں تاکہ پیر کو اس کی بھی سماعت کر لیں اور اس معاملے کو ظاہر نمٹانا ہے تحریک ادم اعتماد جمع ہو چکی ہوئی ہے وہ اس کو کتنا لٹکائے گی عمران خان صاحب کی سرکار جتنا مرضی لٹکانا چاہے لٹکا نہیں سکتی ایک آہین ہے کانون ہے یہ میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ نے نہیں کہا اور دوسرا یہ کہ وزیراعظم کو انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کو چیف جیسد صاحب نے عدالت نے کہا کہ وزیراعظم صاحب کو یہ پیغام دے دے کہ اپنے کارکنوں کو کہیں بطور پارٹی چیئرمن کہ وہ سندھ ہاؤس جیسا واقعہ دوبارہ نہ کریں کسی املاک پر حملہ کسی پر حملہ وہ جو نورالم خان صاحب کو کہہ رہے تھے نا کہ جی آپ پشاور آئیں تو آپ کو دیکھ لیتے تو سپریم کورٹ نے کہا اسی طرح کا تصادم سے گریز کریں اور وزیراعظم صاحب کو کہیں کہ وہ پیغام جاری کریں جس کے بعد فواد چودری صاحب نے پریس کانفرنس جو کی سیاسی کمیٹی کے جلاس کے بعد اس پریس کانفرنس فواد چودری صاحب نے کہا کہ جی پورا من رہے پہلے کیا کہہ رہے تھے کل فواد چودری صاحب کل ایک ملاقات بھی ہوئی تھی اہم ملاقات تو اس ملاقات کا بھی اثر ہوگا ظاہر ہے تو کل فواد چودری صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ سندھ ہاؤس میں ان لوگوں کو نہ رکھیں یہاں سے منتقل کریں یہاں پہ یہ ریڈ زون ہے یہاں پہ چیف جیسز کا گھر بھی ہے اور یہ تو کارکور اس طرح حملے کرتے رہیں گے پھر ہم کس کس کو روکیں گے وہ بھائی کس کس کو روکیں گے لوگ تو وارداتیں کرتے ہیں پھر آپ کہہ دیں حکومتیں آپ کس کس کو روکیں گے کل وہ یہ کہہ رہے تھے یعنی یہ اس طرح ہوا کہ جی پولیس کا ایس ایچو جو ہے تھانے دار وہ کہے کہ جی میرے علاقے میں تو چار سو کرمیرلز ہیں میں کس کس کو روکوں گا بھائی ڈیوٹی ہے روکنا ہاں فواد چودری صاحب کل یہ کہہ رہے تھے آج کہہ رہے ہیں جی پرامن رہے ہیں لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی کوئی مائی کا لال دس لاکھ لوگوں کے بیچ میں سے گزر کر جا کر دکھائے اور پھر واپس آ کر دکھائے دھمکیاں کھلی دھمکیاں جس کا اثر یہ ہوا کہ نور عالم خان صاحب نے سکرین سارٹ شیئر کر لیا کہ جی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں پھر یہ ہے کہ وہ ویڈیوز منسٹرز خود شیئر کر رہے ہیں نور عالم خان صاحب کو جو لوگ ان کو بھائی راستہ روکنا کسی کا کسی کی کہیں ویڈیو بنانا یہ بزاتے خود جرم ہے ایک شخص نہیں چاہ رہا اس کی ویڈیو ان کے اپنے ویڈیو بنانا پھر ان کو اس طرح کرنا ابیوز کرنا حیرس کرنا بزاتے خود تو بارہل تو یہ سیاسی کمیٹی کے جلاس کے بعد اور سپریم کورٹ کی جو آج کی ہیرنگ ہوئی ہے اس کے بعد ذرا تھوڑا سا حکومت تھوڑا سا انہوں نے نرم کیا ہے اتادیوں کے لیے اور اپنے ارکان کے لیے بھی ارکان کو کہایا کہ جو واپس آجائے بلکہ شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں جو بکنے اور بکنے والے بھی واپس آجائے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا عمران خان صاحب نے یہ بھی جو شوکاز نوڈیس جاری کی ہے یہ بھی اسی کی کوشش ہے کہ جی کسی طرح لوگوں کو واپس لائے آجائے اب جو بڑا حملہ ہے جو قومی اسیمبلی سے بھی بڑا حملہ ہے عمران خان کے اوپر یعنی عمران خان کی وزارت عظمہ سے بھی ان کے اوپر بڑا حملہ جو اپوزیشن نے پلان کیا ہے وہ ہے خیبر پختون خاند تحریک ادام اعتماد میں نے دس پندرہ دن پہلے اپنے ایک ویلاغ میں دس پندرہ دن یعنی دس دس ایک دن ہو گئے ہیں تحریک ادام اعتماد اس سے اگلے دن شاید جمع ہوئی تھی یعنی دن ہوئی تھی تب میں نے گزارش کی تھی کہ صدر کا مواقصہ ہوگا سپیکر بھی چینج ہوگا سپیکر کے خلافی تحریک ادام اعتماد آئے گی پنجاب میں بھی آنی آنی ہے وہ تو اصل مسئلہ ہی پنجاب کا ہے اور بلوچستان میں تو معاملہ ہی ختم ہے بلوچستان میں تو بی اے پی والے جا کر اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ میں لا بیٹھیں جس دن اپوزیشن نے کہا بلوچستان میں وہاں پر بھی اپنی مرضی کا سی ایم بنا لیں گے سب سے مشکل ٹاسک جو تھا پوزیشن کے لیے وہ تھا خیبر پختونخواہ کا اور میں نے گزارش کی تھی کہ خیبر پختونخواہ کے اوپر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے ہومورک مکمل ہو چکا ہوا تھا اب خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ سے پی ٹی آئی کے ارکان کی ایک بڑی تعداد وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کو تیار ہو چکی ہوئی ہے اب خیبر پختونخواہ کا جو پارٹی پوزیشن ہے وہ اس طرح ہے بالکل جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی ٹو تھرڈ کے ساتھ ہے خیبر پختونخواہ میں بھی ایک سو پینٹالیس کا ایوان ہے خیبر پختونخواہ کا ٹوٹل وہاں پہ سادہ اکسی رہت ہے سیونٹی تھری کے ساتھ سیونٹی تھری کتنا کہتے ہیں تہتر تہتر کے ساتھ تہتر ارکان چاہیے چاہیے حکومت بنانے کے لیے عمران خان صاحب کے پاس جو ہیں چورانوے ہیں یعنی گیارہ اپنا چورانوے اکیس ارکان زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے سادہ اکسی ریت سے بھی اکیس ارکان زیادہ ہیں تو اب یہاں پر اپوزیشن کی جو پوزیشن ہے اپوزیشن ہے ٹوٹل بیالیس اپوزیشن میں میں گن رہا ہوں بہتحدہ مجلس عمل کے چودہ جی ایو آئی فے کے تین این پی کے بارہ ہ آئی پارٹی کو میں ابھی نہیں گن رہا یہ ہے پینتالیس اب بلوچستان اوامی پارٹی کے چار ارکان ہیں وہ بھی وہاں سے نکل گئے بلوچستان اوامی پارٹی کے آپ سوچیں گے بلوچستان اوامی پارٹی خیمر پختول غاں تو جب یہ الیکشن ہوئے تھے فاتا کے فاتا کو مرز کر کے جب انتخابات کروایا گئے تھے تو وہاں پر بلوچستان اوامی پارٹی کیونکہ الیکشن کمیشن میں تو ریجسٹرڈ ہے جو پارڈی الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے جس نام سے بھی ہے پورے ملک میں الیکشن لڑ سکتی ہے تو ان کو وہاں سے چار نشستیں ملی تھی انہوں نے دو تین دن پہلے اعلان کر لیا ہوا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں حکومت کے اتحادی تھے حکومت کے ساتھ بیٹھے حکومت کو ضرورت نہیں تھی لیکن ظاہر ہے کیونکہ مرکز میں اتحاد تھا بلوچستان میں اتحاد تھا تو یہاں پر بھی تو یہ جو ہیں یہ پینتالیس بنتے ہیں اپوزیشن کی متحدہ اپوزیشن جو آج ہے لیکن ان کے علاوہ چار بی اے پی جماعت اسلامی کا ایک ایک مسلم لی قائد عظم کا اور چار انڈپیننٹ نو یہ ہو جاتے ہیں تو یہ نو اور بیالیس ملائیں تو اکاون ہوتے ہیں کیونکہ یہ سارے مل جائیں گے سارے نیچے جتنے بھی ہیں نا یہ تو یہ بن جاتے اکاون تو اپوزیشن کو بائی سرکان چاہیے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے محمود خان کی حکومت کو گرانے کے لیے عثمان بزدار صاحب کا حساب کتاب پورا ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے اپنا جہانگر ترین صاحب کو ان کے گروپ کو بلکہ کوشش کی گئی اون چودری کو فون کیا گیا خبریں ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق فواد چودری صاحب نے اون چودری کو فون کیا کہ جی فیلحال کوئی آپ نے راست اقدام نہیں کرنا انتہائی قدم نہیں اٹھانا ہم آپ کا ساخت لے کر چلیں گے آپ کے گریوینٹسز آپ کے معاملات لیکن بہت دیر ہو چکی ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ جس وقت عمران خان کو اپنے سیاسی لوگوں کی ضرورت تھی اس وقت عمران خان کے وہ سیاسی لوگ سندھ میں کچھ گاڑیوں کا کافلہ لے کر لانگ مارچ کے نام پر پھر رہے تھے دو تین شہروں میں بڑے جلسے ہوئے جہاں شامون قریش صاحب کے مریدین ہیں وہاں پر بدین میں فہمیدہ مرزا صاحب ہے وفاقی وزیر ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں رنفگار مرزا صاحب بہت اثر سوخ ہے انہوں نے وہاں پر اپنا رکھا ہوا ہے تو وہاں پر بڑا جلسہ ہوا تھا لیکن باقی علاقوں میں کوئی بڑے جلسے نہیں ہوئے تھے عمران خان صاحب کو اس وقت ضرورت تھی کہ کوئی ایسے لوگ سامنے لائے جو جہانگیر ترین صاحب کو منائے جو اتحادیوں کو منائے جو اپنے ارکان کو منائے جو اٹھ گئے ہوئے ہیں پتا تھا کون کون سے لیکن جب سارا کھل کر سامنے آ گیا جب وہ انہوں نے اپنے آپ کو شو کر دیا کہ جب ہم عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے چاہے اپنا راجہ ریاض صاحب ہوں چاہے نور عالم خان صاحب ہوں چاہے یہ جو کل آئے ہیں بکھر اور لیے والے ڈھاڑلا صاحب اور وہ دوسرے گمانگ صاحب یا پھر وہ باسد بخاری ہوں جتنے بھی ارکان ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو شو کر دیا ہوا ہے تو اب ان کو آپ نے شوکاز نوٹس جاری بھی کیے اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں تو اب وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں تو بلو چستہ اپنا خبر پختون خواہ جو ہے اب وہاں پر یہ جو چیز میں بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اب جا کر آیا کہ جی لوگوں کو منائے مرکز میں لوگوں کو منا رہے تھے کہ جی واپس آ جائیں تو خبر پختون خواہ میں درار پڑ گئی ہے جو سب سے مضبوط قلعہ تھا عمران خان کا پہلی درار تو پڑی تھی بل جاتی انتخابات میں لیکن اب اپوزیشن نے بہت بڑا حملہ کیا ہے اور یہ حملہ عمران خان صاحب کے حکومت پر نہیں ان کی سیاست پر بھی بڑا حملہ ثابت ہوگا کل ہی عمران خان صاحب نے پارا چنار جلسہ کرنے جانا تھا نہیں کر سکے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کرسیاں نہیں خالی پڑی ہوئی تھی پتا نہیں موسم حکومت کے رہی موسم موسم ٹھیک تھا موسم کا آپ گوگل ارث کر لیں آپ کو پتا چل جاتا ہے موسم بتا دیتا ہے گوگل گوگل ارث نہیں گوگل کر لیں موسم ویدر ویدر دیکھ لیں تو آپ کو بتا دیتا ہے ایک لمحے کی بتایا گا ایک شہر کی بتایا گا میرا گاؤں بلوچستان سندر بلوچستان کے کورنر پہ ہے میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کیونکہ وہاں پر عموماً گرمی جو ہوتی ہے نا وہ پچاس پلس ہوتی ہے تو اکثر مجھے ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح گھر میں گرمی کتنی ہے میں تو یہاں پر ہوں تو میری نیم کے وہ جو گاؤں کی نیم یاد آتی ہے اپنے ڈیرے کی تو وہاں گرمیوں میں بیٹھا کرتے ہیں پھر وہ گرمیوں میں میں دیکھتے ہوں تو وہ تک بتا رہا ہوتا ہے وہاں موسم کیا ہے تو بھائی پارا چنار کا ہر جگہ کا موسم ویدر فورکاسٹ والے بتا دیتے ہیں اپنا گوگل پر حکومت کہہ رہی تھی کہ موسم نہیں ٹھیک تو موسم تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں موسمیات والے کہہ رہے ہیں موسم ٹھیک ہے کہیں اور کا موسم خراب تھا اور وہ لوگ بڑے ظالم ہیں تصویریں دے رہے تھے کہ نہیں ہیں وہاں پر لوگ نہیں آئے تھے اس وجہ سے عمران خان صاحب نہیں جا سکے تھے تو وہ والے خبر پختون خواہ پر حملہ ہو چکا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی کے کچھ سورسز کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو چالیس سے زیادہ وقار ستی نے یہ خبر دی ہے آج میں گزارش کروں کہ میں نے پہلے یہ بات کر لی ہوئی تھی پہلے اپنے ویلوگز میں کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پر کام شروع کر دیا ہوا ہے تو چالیس سے پینتالیس تک ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے ساتھ آمادہ ہیں آنے کے لیے چالیس پینتالیس نام بھی ہوں تو میرے جو سورسز ہیں پیپلز پارٹی کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مطلوبہ تعداد ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے خبر پختون خواہ میں محمود خان کی حکومت کو گرانے کے لیے وہ منیج ہو چکی ہوئی ہے اور شہباز شریف صاحب کا جو آج زہرانہ تھا اس میں ہلکہ فلکہ ڈسکس بھی اس پہ ہوا ہے تو اب عمران خان صاحب کو ابھی مرکز میں میں جو گزارش کر رہا تھا کہ مرکز میں پھسے ہوئے ہیں وہاں پر اب جا کے ان کو ہوش آیا ہے کہ اپنے لوگوں کو واپس منائیں تو ادھر خبر پختون خواہ میں ان کے گھر پر حملہ ہوا ہے اور بہت بڑا سیاسی حملے کی بات کر رہو اور بہت بڑا سیاسی حملہ ہوا ہے اب عمران خان صاحب بنی گالا کو بچائیں گے وزیراعظم ہاؤس کو بچائیں گے یا خبر پختون خواہ کے وزیراعظم ہاؤس کو اب تک کے لیتنا ہی اللہ حافظ